میں عصد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ اسے ڈیس اگری کرتا ہوں ان کی پولیٹک سے پولیٹکل اپروچ سے بھی ڈیس اگری کرتا ہوں کیونکہ ان کی پولیٹکل اپروچ اس پولیٹکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ان کی پولیٹکل اپروچ کی بات اپنا ڈیس اگریمنٹ شو کرتا ہوں لیکن زیادہ انہی کے پیچھے اتنے مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں پندرہ منٹ پولیس اٹھا لوگ ایسا ہے اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع پبلک میں پاگل لوگ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے تالیوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر کے ان کی خوشی کو دیکھ کر تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے وہ یوپی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لئے کتنا پرسنٹ ووٹ ملاتا ہوں نہیں ملے نا ووٹ تو نہیں دیا لوگوں میں لوگوں نے اپنا نیتہ نہیں مانتے ہیں میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملاوا ہے ان کو بولنے کا اور بولی کا بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤں میں اتنے زور شور کے ساتھ ہیدر آباد کہلا وہ کہیں وٹ دلوا سکے اسے ہم تو بہت پہلے سن سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ وہیں رہی ہیں مانتے نہیں سنتے نہیں اس بات نہیں پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں بلکل نامناسب انبیرابل ہوتے ہیں انبیرابل بلکل انبیرابل ہوتے ہیں کئی سارے بیان کئی سارے بیان آپ کہیں گے مسلمانوں کو ہوئیسیز آپ کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے ہاں ہاں ہم کہتے ہیں مولانا محمود مدنی کا یہ پوڈکاسٹ اور ان کی یہ کلپ سوشل میڈیا پر آج خوب چھائی رہی خوب وائرل رہی اور اس ویڈیو کو اس کلپ کو دیکھ کر کہ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے اپنے اپنے انداز میں پیش کی تفسرے کیے ہیں لوگوں نے یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں آئیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ مولانا محمود مدنی سے یہ باتیں معلوم کی جانی چاہیے اور اس طرف ان کی توجہ دلانی چاہیے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ مولانا سے معلوم کیا جانا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے اتنے کٹر مسلم دشمن کے ساتھ آپ نے پوڈکاست کرنا کیسے گوارہ کر لیا کیا آپ کے ایمان نے آپ کے اسلام نے آپ کے ضمیر نے گوارہ کر لیا کہ وہ شخص جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے ہر وقت مسلمانوں کے خلاف مغلزات بکتا ہے آپ اس کے ساتھ پوڈکاست کر رہے ہیں اس کو اپنا انٹریو دے رہے ہیں چلیے یہ آپ کی آزادی ہے آپ کا ضمیر ہے آپ کے ایمان اور یقین نے گواہی دی ہے آپ نے کر لیا ہے لیکن میں نظریاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سچا مومن جو اس شخص کے بارے میں اور اس کے نظریات کے بارے میں جانتا ہوگا وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پوڈکاست پر اور انٹریویوں کے لیے تیار نہیں ہوں گا آپ ہو گئے ہیں یہ آپ کا ضمیر ہے دوسری بات یہ معلوم کی جانی چاہیے کہ مولانا محمود مدنی نے اسد الدین اویسین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے بیان بھڑکاو ہوتے ہیں نفرت انگیز ہوتے ہیں شساند سہنہ نے یہ بات کہی ہے اور مولانا نے اس سے ایگری کیا ہے تسلیم کیا ہے جبکہ یہ بات حقیقت کے بلکل خلاف ہے اسد الدین اویسی اویسی کا کوئی ایک بیان بھی آپ سوشل میڈیا چھان لیجئے قانون کے دائرے سے باہر نہیں ملے گی وہ پڑھا لکھا انسان ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری بات کرتا ہے لیکن مولانا نے ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھ کر اس کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے بیان بھڑکاو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایشو بنا لے گا تیسری بات یہ معلوم کی جانی چاہیے کہ مولانا نے اویسی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سیاست حسد الدین اویسی کی سیاست باٹنی والی ہے تو مولانا سے میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں کس پارٹی کی سیاست جوڑنے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت پاور میں حکومت والی پارٹی ہے کیا اس کی سیاست جوڑنے والی ہے یا جن کا ہمارے اکابر آج تک ایک زمانے سے ساتھ دیتے چلے آئے ہیں اور ان کی نشستوں میں اٹھتے بیٹھتے رہی ہیں کیا ان کی سیاست جوڑنے والی ہے اگر آپ کو کسی کی سیاست جوڑنے والی لگتی ہے تو آپ بتائیں مسلم ایشوز پر جو مسلمان اس ملک کے باشندے ہیں ان کے ایشوز پر اور ان کے مدوں پر کون مکھر ہو کر کے بولتا ہے اگر جوڑنے والی سیاست کوئی پارٹی کر رہی ہوتی تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ایشو اقلیت کا ہے یا اکثریت کا ہے مائنورٹی کا ہے یا کس کا ہے وہ مائنورٹی اور میجورٹی نہیں دیکھتی بلکہ وہ صحیح اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن پارٹیوں کو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہیں کوئی بھی مسلم ایشوز پر کبھی کھڑا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پارٹی اپنے مفادات کی ہیں اور اپنے بینک بوٹ بینک کے لیے کام کرنے والی ہیں اور چوتھی بات ہمیں یہ معلوم کرنی چاہیے مولانا سے اور میں معلوم کرتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اویسی کو اپنا نیتہ مانتے ہی نہیں اور اس کے لیے آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو یوپی میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ابھی فی الحال انہوں نے تیلنگانہ میں زور و شور کے ساتھ الیکشن لڑا اور ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے کتنے ووٹ ان کو ملے تو میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ مولانا الیکشن تو آپ نے بھی لڑا ہے ایک موقع پر کینڈیڈیٹ تو کسی پارٹی کے آپ بھی بنے تھے آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو نیتہ مانا ہی نہیں لوگوں کے نیتہ تو پھر آپ بھی نہیں ہوئے یہ کہنا کہ مسلمان ان کو نیتہ مانتے ہی نہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ووٹ ملنے اور نہ ملنے سے کوئی نیتہ نہیں ہوتا لیڈر اور نیتہ وہ ہوتا ہے جو قوم کے لیے ہر سچویشن میں ہر حال میں کھڑا رہے اور کبھی بھی اپنی طاقت کے اعتبار سے پیچھے نہ ہٹے کوشش کرے قوم اور ملنے کے لیے وہ لیڈر اور وہ نیتہ ہوتا ہے نہ یہ کہ جس کو ووٹ مل جائیں وہ لیڈر اور وہ نیتہ بن جائے اور مولانا کہتے ہیں کہ میں ہنڈیڈ پرسنٹ ڈسیگری کرتا ہوں اسد الدین اویسی کی سیاست سے اور سیاسی اپروچ سے تو بزرگ آمحترم بڑے احترام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آپ کے عہدے اور منصف سے بھی ڈسیگری کرتی ہے اور آپ کو اس منصف کے لائق نہیں سمجھتی لیکن ہے نہ آپ اپنے منصف پر بنے ہوئے آپ اپنے منصف پر جمع ہوئے ہیں نا اور جمعیت کی اعلیٰ ترین عہدے اور منصف کے ساتھ آپ جی رہی ہیں نا تو کسی ایک فرد کے یا کسی بہت ساری بڑی جماعت کے ڈسیگری کرنے سے کسی کی صلاحیت کو کسی کی محنت کو کسی کی کابش کو اگنور نہیں کیا جا سکتا مولانا اللہ نے اگر زبان دی ہے بولنے کے لئے تو اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ نے بتیس دانتوں کا گھیراو بھی دیا ہے ضروری نہیں کہ جو زبان پر آئے اس کو بول ہی دیا جائے بلکہ بولنے سے پہلے ان زبان کو دانتوں کے اندر رکھا جائے اور جو بات جہاں بہتر ہو قوم اور ملت کے مفاد میں ہو وہی اور اسی کو بروقت بولنا چاہیے آپ نے تو زبان کا ایسا استعمال کر لیا اور آپ بار بار ایسے ایشو چھوڑتے رہتے ہیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے آپ اگر کھل کر کے کسی کی موافقت نہیں کر سکتے اویسی کی حمایت نہیں کر سکتے آپ کے سامنے سیاسی اور غیر سیاسی مجبوریاں ہیں تو وہ ہمیں تسلیم ہیں لیکن خدا کے لئے خدا کے لئے مخالفت تو نہ کریں اس طریقے کے شوشے تو نہ چھوڑیں کسی کی حوصلہ شکنی تو نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ ہیں کہ اپنے اس عمل سے باز ہی نہیں آتے اور بار بار آپ اس بات کو دہراتے رہتے ہیں یہ چند باتیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بڑے احترام کے ساتھ مولانا محمود مدنی کی خدمت میں پیش کی ہیں اللہ کرے ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور قوم اور ملت کے لئے کام کرنے والوں کی وہ حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افضائی کرنے والے بن جائیں اور اگر ان کو کسی کے نظریات سے کسی کی پولیسی سے کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کو میڈیا پر نہ کر کے اندر بند کمرے میں بھی ان باتوں کو حل کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ حل نہ ہو تو میڈیا پر لا کر کے بھی تو پھر حل نہیں نکلے گا خاموش بھی رہا جا سکتا ہے اور مولانا اسے میں خیر میں ایک درخواست ضرور کروں گا کہ مولانا آپ بھی خود امانتداری کے ساتھ اپنے ذمہ داری کو نباہتے رہیے اور اگر آپ اپنے عہدے اور منصب کے ساتھ امانتداری کے معاملہ کریں گے تو اللہ آپ سے بھی بڑا کام لے سکتا ہے لیکن ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے اور منصب پر فائض ہو جانے کے باوجود قوم اور ملت کے لیے اتنی بڑی جمعیت جو ہمارے اکابر کا خواب تھا سو سال پرانی جماعت آج تک ڈیفینس میں ہی نظر آتی ہے ڈیفا میں ہی نظر آتی ہے اقدامی طور پر قوم اور ملت کے لیے کوئی کام ہمیں اتنا بڑا نظر نہیں آتا جتنا سو سال پرانی جماعت کو کرنا چاہیے تھا جب بھی کبھی ہمیں کسی پروگرام میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں تو راشن کی کٹے باٹنے کی کمبل تقسیم کرنے کی بسکٹ کے پیکٹ باٹنے کی جیل سے رہا کرانے کی اور فلا فلا مقدمہ لڑنے کی سیلاب زداؤں میں کپڑے پہنچانے کی کیا یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہی جمعیت کے تھے اور کیا ہمارے اکابر کا خواب صرف انہی تک محدود تھا کبھی اقدامی طور پر قوم اور ملت کے لیے اسکول کا قیام ہسپٹل کا قیام چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا قیام یا اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کرنے کے ہو سکتے ہیں بیواؤں کے لیے کام یتیموں کے لیے کام کبھی اقدامی طور پر بڑھ کر کے اس طریقے پر بھی کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ قوم اور ملت کا بھلا زیادہ ہو سکے یہ ٹانگیں کھیچنے سے کہ ان کی سیاست کو میں پسند نہیں کرتا اور شو پرسنٹ ڈیسیگری کرتا ہوں ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کا فلڈ وہ ہے ان کو کام کرنے دیجئے وہ جیسا کام اس ملک میں چھوٹی سی پولٹیکل پارٹی لینے کے باوجود کر رہے ہیں خدا کی قسم آپ دوسری کوئی پارٹی نہیں دکھا سکتے اگر آپ ان کی معاونت اور مدد نہیں کر سکتے تو ٹانگیں نہ کھیجئے آپ اپنے کام پر محنت سے لگے رہیے اللہ آپ سے بھی کام لے گا اگر اخلاص کے ساتھ کریں گے اور ان سے بھی کام لے رہا ہے